موسیقی ناظرین آج کی اس ویڈیو میں بھی میں آپ کو ایک اسی طرز کی ایک سٹوری بتانے جا رہا ہوں کہ کس طرح بیک میں پنجاب پلس میں کس طرح کالی بھیڈے منشاہ فرشوں کی سوہلت کیلئی کرتی ہیں اور کس طریقے سے سیاسی سرپرستی میں بے گناہوں پر پرچا کٹتی ہیں ناظرین آج کی سٹوری ڈیرہ غازی خان کی علاقے تھانا کالا وریڈ ڈھولی والی بستی کے لیٹڈ ہے جہاں کا ایک رہائشی جس کا نام رمضان پلوچ ہے ایک اپلیکیشن ہمارے پاس آئی اور اس اپلیکیشن میں تمام حقائب جو میں نے پڑھے وہ آج میں اپنے ویور سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں ناظرین گزشتہ کچھ عرصہ قبل بستی وریڈ ڈھولے والی ڈیرہ غازی خان تھانا کالا کے علاقے میں محمد رمضان ایڈیشنل ایجی صاحب جو کہ ابھی ملتان سے جا چکے ہیں ایک ترخواست گزار کی جس میں اس نے انکشاف کیا کہ تھانا کالا کے ایس ایچو تفتیشی اور ڈریور ڈی ایس پی کے ڈریور اور ڈی ایس پی نے مل کر اس کے بھائی غلام حمد سین پلوچ پر اکیس سو کرام چرس کا نجائز پرچھا ڈال کر اور تفا نائنسی کے تحت اسے جیل میں بند کروا دیا ہے اور اس کی دہترسی کرنے والا ڈی جی خان آر پیو کوئی بھی نہیں سن رہا اس کی بات ناظرین جب یہ کہانی میرے سامنے آئی تو میں نے اس کی گراؤنڈ ریلٹیز جاننے کی کوشش کی تو بہت ہی سنسنی خیز انکشافات میرے سامنے آئی آج میں آپ کو ان سب سے پردہ ہٹانے جا رہا ہوں ناظرین کچھ عرصہ قبل دھانا کالا میں ایک ایس ایس جو تائنات جو کہ اب وہ موجودہ دور میں ڈی ایس پی ہیں جن کا نا اجازب بخاری ہے انہوں نے ایک اپنے ڈرائیور بلال کے تھو ایک کال کروائی اور گرفتار ملزم جس کا نام علام حسین ہے اس کے گھر گیا اور اس کو کہا کہ ڈی ایس پی ایجازب بخاری آپ کو تھانے بلا رہے ہیں علام حسین بلوچ ڈرائیور بلال کے ہمراہ تھانے چلا گیا اور ڈی ایس پی صاحب جو کہ ایجازب بخاری ہیں جو کہ کچھ عرصہ قبل مہاں پر ایس ایچو بھی تائنات رہا چکی ہیں کچھ ذاتی مخالفت چل رہی تھی ان دونوں کی اپس میں چونکہ اب یہ ڈی ایس پی ہو کر تائنات ہو کر آئے تھے تو انہوں نے اس کو اپنے ڈرائیور کے ذریعے کال کروائی بلال جس کا نام ہے اور بات ازام اس کو تھانے بلویا علام حسین بلوچ تھانے چلا گیا جہاں پر ڈی ایس پی نے علام حسین بلوچ پر بے تہا تشدد کروایا اور بات ازام تھانا کالا کے ایس اچو جس کا نام زہر شہاب ہے اس کے حوالے کر دیا اور اس کو کہا کہ اس پر فوری طور پر نائنسی کا پرچہ دی ناظرین نے اس پر پرچہ دے دیا گیا تفتیشی افسر اقبال حسین کے ذریعے جس پر مزید اس کے اوپر بات ہوئی تو اس کے بھائی جس کا نام رمضان بلوچ ہے اس نے اس تمام واقعات کا فوری طور پر آر پیو ڈی جی خان سے ذکر کیا جس پر اس کی کوئی دات رسی نہ ہوئی تو اس نے ایڈیشنل آئی جی پنجاب جو کہ احسان سادھ ملتان سے جا چکے ہیں ان کو ایک ترخواست دی اور اس میں سارے حقائق کو بیان کیا کہ اس طرح کا نجائز پرچہ میرے بھائی پر دلوایا گیا ہے فوری ایڈیشنل آئی جی احسان سادھک صاحب نے نوٹس لیتے ہوئے ایک تحقیقاتی کمیٹیب نئے جس کا سرپراہ ایس پی ربنواز طولے کو بنایا ایس پی ربنواز طولے نے تمام حقائق پر انکوائری سٹارٹ کر دی اور بعد ازاں ایک انکوائری ریپورٹ جس کے اندر تمام حقائق کو انہوں نے شٹنڈ موٹ کی طرح اوپن کر کے رکھ دیا ناظرین آپ کو بتاتا چلوں ربنواز طولے کی مباری ریپورٹ کے مطابق ڈی ایس پی ایجاز بخاری ایس اچو کالا ڈی جی خان عزیر شہاب تفتیشی افسر اقبال حسینڈ اور ڈریور بلال اس تمام واقعات میں بے گناہگار قرار پائے اور فوری طور پر ان کو مطل کر کے اور تمام تحقیقاتی ریپورٹ فوری ایڈیشنل ایجی پنجاب احسان صادق جو کے اس وقت جا چکے ہیں ان کو پیش کر دی ناظرین اس کہانی کے اندر مزید حیران کن حقائق تب سامنے آئے کہ تمام تحقیقاتی ریپورٹ پیش ہونے کے بعد جس میں یہ تمام پولیس افسران گناہگار پائے قرار پائے اور ان کو مطل کر دیا گیا لیکن جو بندہ اکیس سو گرام چرس میں آج تک جیل میں سڑ رہا ہے اس کے حوالے سے کوئی بیش طرف سامنے نہ آئی ناظرین آپ خود سوچیں کہ پولیس میں موجود ایسی گالی پھرنے کتنی خوفناک اور کتنی ان کی جڑے اس منشاعت فرشی کے سولدکاری کے میں پھیل چکی ہیں کہ وہ کسی بھی کام کو سر انجام دیتے ہوئے گھبراتے یا ان کے بارے میں ڈر نہیں ہوتا ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ غلام حسین بلوچ کے بھائی رمضان بلوچ جس نے درخواست بزار کر رہی اس کے پاس وہ تمام ریکارڈز موجود تھے جو کہ بلال ڈریور کی طرف سے کال کی گئی اور اس کے بعد اس کو بلائیا گیا اور تمام یہ ساری چیزیں ایس پی رب نوازت اللہ جو کہ قبل افسر سمجھے جاتے ہیں پنجاب پولیس میں انہوں نے تمام حقائق سے پرداد آیا کہ کس طریقے سے انہوں نے ناجائز اکیسو گرام چرس کسی بیگنہ پر ڈال دی اور آج تک وہ جیل چڑھ رہا ہے ناظرین یہ تمام سٹوری ایڈیشنل آئی جی صاحب کے سامنے حقائق آنے کے باوجود مطل جتنے بھی افسران ہیں وہ واپس آج اپنے سیٹوں پر دوبارہ بحال ہو چکے ہیں ناظرین یہ بات بھی آپ کو بتانا درست ہوگا کہ اس سے بات کرتے ہوئے عمر خان جس نے مزید حقائق سے پردہ ہٹاتے ہوئے بتایا کہ ٹی جی خان کے ایک ایمپئی جن کا نام جوید اختر لنڈ ہے جو کہ بے گناہکار لوگوں کی مشاہد فروشوں کی یا جرائم پشافرات کی سہولتگاری کرتا ہے ان کو سہولتگاری فرام کرتا ہے اس نے ہی اس ایسے جو ازیر شہاد کو تھانا کالا میں تائنات کروایا تاکہ وہ اپنے منجرمانہ سرگرمیوں کو سر انجام دے سکیں عمر خان نے مزید انکشافات کرتے ہیں بتایا کہ اس سے پہلے بھی متعدد بار اس کے سن کی اختر جاوید اختر لنڈ ایمپئے کے خلاف شکایات محصول ہو چکی ہیں ناظرین یہاں پر یہ بات بہت زیر بہت غور کرنے کے لائک ہے کہ تفتیشی جو تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ تھے ان کی ریپورٹ آنے کے باوجود تمام افسران محتل بھی ہو گئے دوبارہ بحال بھی ہو گئے لیکن وہ دے گناہ غلام حسین بلوچ اکیس سو گرام نائنسی دفعہ کے تحت جیل میں جھوٹے مقتمے کا سامنا کر رہا ہے کیا ہمارا مہتمہ پولیس منجاب اس طرح کے نالائک اور اس طرح کے پولیس افسران کی خلاف کوئی بھی کاروہی نہیں کر سکتا کہ جس میں تمام حقائق منظریاں پر آ بھی گئے ہیں لیکن تب بھی ان کے خلاف کوئی بھی محکمانہ کاروہی نہیں ہو رہی نہ ہی اس بے گناہ جو جیل میں سڑ رہا ہے اس کو باہر نکلوانے کے لئے کوئی طریقہ کا استعمال کیا جا رہا ہے تو ناظرین میں اپنی اس ویڈیو کے توسط سے اپنے ویورز کو اور خصوصی طور پر ایڈیشنل آئی جی کے اس ریپورٹ جو کہ رب نوازت اللہ نے دی آئی جی بنجاب سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس معاملے کو فوری طور پر دیکھ کر اور اس تمام حقائق منظر رکھتے ہوئے اس پر کوئی ایکشن نہیں تاکہ بے گناہ اس طرح کے بے گناہ لوگوں کو جو کہ جیل میں بے گناہ ہی کی زنگی گزار رہے ہیں ان کو سہولت مل سکے وہ آزادانہ طریقے سے زنگی گزار سکے اور میک میں پولیس میں موجود ایسی گالی بھیڑھیں جو کہ سہولتکاری سیاسی سرپرستی کے بنا پر سہولتکاری فراہم کرتی ہیں ان کو فوری سزا دی جا سکے ناظرین تب میری تمام آنے والی ویڈیوز جو کہ تمام موٹیفکیشن کے لیے میں اپنے میبر سے گزارش کروں گا کہ جن لوگوں نے بھی تک میرا چنل سبسکرائب نہیں کیا وہ فوری میرا چنل سبسکرائب کر لیں پریس آئیکن کا بٹن پریس کرنا بات بھولیں تب تک کے لیے اچازی دیجئے آپ کا ہوسٹ کاشی بھان اللہ حافظ موسیقی